جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبیچ ہے ہم کو رب سے ملا ہے مدنی چینک کے ناظرین پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے آقامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر اپل کی توفیق عطا فرمائے آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں مزاج اگرامی آپ کے الحمدللہ لوگ جب چاند نظر آتا ہے تو نئے سال کے ایک آغاز بھی ہوتا ہے اور ہجری نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارک بات بھی بھیجی جاتی ہے بالخصوص کافی اس کے میسیجیں چلتے ہیں ایسے تو ہر مہینے میں ہی مبارک بات بھیجی جاتی ہے لیکن جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے بطور خاص اسلامی نئے سال کا تو اس پر مبارک بات کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی کیا شریح حیثیت کہلائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن خوشی کا کوئی بھی موقع ہو تو اس پر مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا مبارک کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو اس میں برکت دے برکت دی گئی چیز آپ کو اس میں برکت دی جائے یہ اس کے معنی بنتے ہیں تو جہاں خوشی حاصل ہو رہی ہے اور وہ خوشی ایسی ہے کہ جو شریعت متحرک کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں ہے اس میں شریعت کا کوئی خلاف فرضی نہیں ہو رہی ہوتی تو ایسی خوشی کے موقع پر مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا چاہے وہ آپ ہر جمعہ کی مبارک بات دیں سال شروع ہونے پر مبارک بات دیں مہینہ شروع ہونے پر مبارک بات دیں شادی کی مبارک بات دیں رفضان کی آمد کی مبارک بات دیں عید پر مبارک بات دیں ان تمام میں کوئی حرج نہیں ہے کسی نے کوئی کتاب لکھی کتاب سامنے آئی اس پر کہہ دیا کہ آپ کو مبارک ہو یعنی اللہ آپ کی اس کتاب کے اندر برکت دے تو جب کوئی بھی خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ خوشی ایسی ہو کہ جس میں شریعت ابو طہرہ کی خلاف فرضی نہ ہو تو اس میں مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو سال کا شروع ہونا نئے سال کا شروع ہونا مسلمانوں کے لئے اچھا شگون بنے اچھا اس کا آغاز ہو اس تیئی کی نیا سال مبارک ہو یعنی اللہ پاک اس سال کے اندر برکت عطا فرمائے تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے علامہ جرالدین سیوٹی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے ایک مستقل لسالہ لکھا ہے حصول امانی بی اصول اتہانی یعنی یہ جو مبارک بات دی جاتی ہیں ان کے اصول کے اوپر آپ نے امیدوں کا حاصل ہونا یہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا کہ کس کس موقع کے اوپر بزرگوں سے احادی سے طیبہ سے مبارک بات کا دینا یہ ثابت ہے اور پھر آخر میں یہی بات بیان کی گئی کہ یہ امور جو ہے وہ مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی دن کے بھی دی جا سکتی ہے اور کسی بھی خوشی کے موقع پر بھی یہ مبارک بات دی جا سکتی ہے ایک دعایہ کلمات ہیں اور اس طور پر گویا کے سامنے والے کو ہم دعا دے رہی ہیں نئے سال کا آغاز کا کچھ آپ بتائیں کہ اس کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اور آدمی ویسے عام طور پر تو اگر کوئی دنیاوی طور پر ایسے ایونٹ چاہتے ہیں تو مختلف طرح کی لوگ خوشیاں اور ترہ ترہ کے معاملات کرتے ہیں اسلامی یہ ہمارا ایک ایونٹ ہی کہلے اس کو تو اس کے آغاز میں کچھ ایسے عظم کرنے چاہیے کچھ اچھی نیتیں ارادے کیا کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے واضح طور پر صحابہ اکرام علی مردوان نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا شگون نہیں لیتے تھے اچھا شگون لیا کرتے تھے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل لیا کرتے تھے تو اگر ہم سال کی ابتداء میں اچھے کاموں کی نیت کر لیں اچھے کام کرنا شروع کر دیں اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو شروع ہم کر رہے ہیں اللہ پاک پورے سال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور پھر پورے سال کے بعد اللہ پاک پوری زندگی ہمیں یہ نیت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ اچھا شگون ہو جائے گا یعنی آپ نے کوئی نیا اچھا کام شروع کر دی مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ہے اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانیاں ہیں نیت کر لی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سعدات کرام ہیں ان کے ساتھ سارا سال زیادہ سے زیادہ حسنیں سلوک کروں گا جو ان میں مدد کے یہ ایسے ہیں جن کی مدد کی جا سکے تو میں ان تک مدد پہنچاؤں گا یہ نیت کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پہلہ دین ہوتا ہے ان کی نیت سے کہ وہ عدل و انصاف کیا کرتے تھے لوگوں کو انصاف فراہم کرتے تھے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے تو ان کی صیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا تو یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ اگر سال کی ابتداء کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک اچھا شگون ہوگا اور بندہ امید ہے کہ پھر سارا سال اچھے طریقے سے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار سکے ماشاءاللہ ناظرین آپ کے کچھ کال آپ کے سوالات وہ ہمارے پاس موجود ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوشش مختی صاحب کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کوئی ہنگوٹھی میں ساڑھے چار ماشا سے زیادہ چاندی استعمال کرے مطلب پانچ ماشا تقریباً اتنی تو کیا وہ نماز وگرہ پڑے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے اور کیا وہ گناہگار ہوتا ہے ٹھیک ہے مزید وطر میں دعا کنود پڑھنا بھول گئے ہوں اور آخری کے بعد میں مجھے یاد آئے تو میں کیا کروں ٹھیک ہے وطر میں دعا کنود پڑھنا بھول گئے ہوں اور اتفاق ایسا ہے کہ میسیج میں بھی ایک سوال یہی آیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں آیا ہوا اس سے ملتا جلتا دعا کنود سے ہے یہ کہہ رہے ہیں بھول گئے اور آخر میں یاد آیا سکتا ہے رکعت میں رکوع میں اور اتحیات میں بیٹھ گئے ہوں اور یہ بھائی پوچھ رہے ہیں جو میسیج کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر دعا کنود کے جگہاں تشاہد پڑھ لی اتحیات اور یہ تو یہ بھی اس دعا کلمات میں شمار ہوگی دعا کنود اگر بندہ بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اب اسے لوٹنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر تیسری رکعت میں اللہ اکبر نہیں کہا یا اللہ اکبر کہے بغیر بھی رکوع کے اندر چلے گئے ہیں نہ تکبیر کنود کہی ہے نہ دعا کنود پڑی ہے رکوع میں چلے گئے تو اب لوٹنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آپ نے رکعت پوری کرنی ہے اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہے اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی کہ یہ واجب تھا اور بھول کر جو واجب چھوٹا ہے اس کی تلافی سجدہ صاحب کے ذریعے ہو جاتی ہے اور یہ تاہیات جو بھی دعایا کریمات ہیں جس میں اللہ کی حمد و سنہ پائی جاتی ہے وہ دعا کنود کی جگہ کفایت کریں گے جیسے مثال کے ترپے کو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی لآخرت حسنا تو وقینا عذاب النار پڑھ لیتا ہے رب غفر لی پڑھ لیتا ہے تو یہ دعا کنود کی جگہ کفایت کر جائیں گے البتہ دعا کنود کے جو الفاظ ماسور ہیں یعنی جو منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علی مردوان سے ان کو پڑھنا افضل ہے لہذا جس کو یاد نہیں ہے یہ پوری دعا یاد کریں اور اسے پڑھا کریں ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑا نہ کریں لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور کریمات دعایا حمد و سنہ پر مشتمل پڑھ لیے تو اس سے جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ سوال یہ تھا کہ ساڑھے چار ماشے سے زیادہ وزن کی وہ انگوٹھی پہنی پانچ ماشے اور پھر اس طرح نماز بھی پڑھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا زیور یا ایسا لباس جس کو پہننے کی شرعن اجازت نہیں ہے اور بندہ وہ پہن کے نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروع تحریمی ہوتی ہے لہذا اگر کسی مرد نے ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی یا ایک انگوٹھی پہنی تھی کہ جو خلاف شرع تھی یعنی مثال کے طور پر ساڑھے چار ماشا یا اس سے زیادہ کی تھی یا چاندی کی نہیں تھی یا اس میں کوئی نگینہ نہیں لگا ہوا تھا یا ایک سے زیادہ نگینہ لگے ہوئے تھے تو جتنی بھی ایسی نمازیں پڑھی ہیں وہ نماز مکروع تحریمی ہیں ان کو لوٹانا اس کے اوپر لازم ہے یہ کل ہونی کتنی چاہیے ساڑھے چار ماشا سے کم ہونی چاہیے ساڑھے چار ماشا بھی نہیں ہونی چاہیے اس سے کم ہونی چاہیے یہ سائل کے بھی سوال سے ایسا لگا کہ ساڑھے چار ماشے تو یہ بھی سمجھنے کہ شاید اتنی کے بھی اجازت ساڑھے چار ماشے سے کم ہو یہ وزن نہ ہو پا یہ وزن نگینہ کے ساتھ یا بغیر نگینہ کے نگینہ چاہیے کتنا ہی وزنی ہو وہ انگوٹھی کے اندر شمار نہیں ہوگا جی مزید سوال مجھے صرف فرمائے کہ کیا اس مہینے میں ہم مبارک بات دے سکتے ہیں خوشی منا سکتے ہیں نئے سال کی جبکہ ہمیں پتا بھی ہے کہ اس مہینے میں نوازہ رسول جناب حضرت امام حسین شہادت عظمہ بھی ہے اور ان کے فانوادے کے ساتھ جو کچھ ظلموں سے کام ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے تو اس صورت میں کیا ہم خوشی منا سکتے ہیں مبارک بات کیا آپ نے ڈیٹیل تفصیل بیان کی کہ یہ دعایہ کلمات ہیں تو دہرہ یہ سوال اس طرح گزین میں گرائے بلکل درست سوال کیا اور موقع پر سوال کیا انہوں نے کہ بعض لوگ اس کے معنی جو ہے وہ کچھ اور لے جاتے ہیں یقیناً محرم الحرام میں جو سیدنا امام حسین امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادے کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا وہ دل دہلا دینے والا معاملہ ہے اچھا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خوشی منانا یہ ایک جدہ گانا چیز ہوتی ہے اور غم منانا یہ جدہ گانا چیز ہوتی ہے اور نورمر لہنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اچھا اب کوئی شخص نئے سال کی مبارک بات دے رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محرم شروع ہو رہا ہے اس لیے میں مبارک بات دے رہا ہوں بلکہ چونکہ پورا سال اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ نیا سال اس نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اس نئے اسلامی سال کی میں مبارک بات دے رہا ہوں تو وہ تو اس کے مقاصد میں سے ہی نہیں ہوتا اس کی نیت میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ ہم اہل سنت کی نزدیک جو غم ہے ایک ہی غم کا پیدا ہونا دل کے اندر دل میں غم پیدا ہو جائے اور یقیناً کوئی سننی ایسا نہیں ہوگا کہ جب اسے واقعہ کربلا یاد آتا ہوگا یا جب وہ سنتا ہوگا تو اس کے دل میں غم کی کیفیت نہ پیدا ہوتی ہو وہ غمگین ہو جاتا ہو ایسا تو یہ ہر سننی کے لئے ضروری ہے اگر کیفیت پیدا نہیں ہوتی غم پیدا نہیں ہوتا تو خود اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں ہو رہا لیکن دوسرا ہوتا ہے غم کا پیدا کرنا تجدید حزن جس کو تجدید حزن کہا جاتا ہے یہ اہل سنت کی نزدیک درست نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ باقیدہ اس نیت کے ساتھ کوئی غم منائے اور تذکیرہ کرے جس سے غم پیدا ہو لہذا اگر کسی نے واقعہ ذکر کیا اور واقعہ ذکر کرنا چاہیے اپنے بچوں کو سنانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے سیرت بتانی چاہیے اور اس وقت غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بالکل پیدا ہونی چاہیے لیکن کوئی نیت یہ کرے کہ باقیدہ میں رولاؤں گا لوگوں کو یا ایسا ماحول پیدا کروں گا تو اہل سنت کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس اندازے کیا ہونا چاہیے ان کے فضائل بیان کریں ان کے فضائل بیان کریں سیرت بیان کریں اور واقعہ بیان کرنے چاہے تو کریں لیکن یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور کیا ماحول وہ کریئٹ کر رہا ہے یہ اس کے اوپر ہے کچھ مرپت پہلے سوال بھی موجود ہیں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ ماجمعین ان کا ذکرِ خیر ہم کرتے ہیں سنتے ہیں یہ میں کون کون شمار ہوں گے یعنی اس لفظ کی کتنی وسط ہے اسی طرح آل کا بھی لفظ یہ بولا جاتا ہے اس کے اندر کیا وسط ہے کس کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دیکھیں اہلِ بیتِ اتحار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے شامل ہیں اب اس گھرانے کے اندر کون ہیں تو ایک قول یہ ہے کہ اس میں ہر وہ جن کے اوپر زکاة حرام ہے یعنی بنو حاشم جتنے ہیں سارے کے سارے اہلِ بیتِ اتحار میں شامل ہیں اور صحیح یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تمام بیٹے بیٹیاں ان کی جو اولادیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات جتنی بھی آپ علیہ السلام کی مبارک بیویاں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں اور حضرت سیدنا علی علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کے اندر شمار فرمایا ہے یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین ان دونوں کے والدین یعنی سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ ان تمام کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اگرچہ کہ داماد ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے ساتھ ان کو اہلِ بیت اتحار کے اندر شمار فرمایا ہے تو یہ اس کے اندر شمار ہوتے ہیں تو جو اہلِ بیت اتحار کے فضائر ہیں وہ سیدنا علی المرتضی خرم اللہ و جہہ کریم کو بھی حاصل ہیں آل کا لفظ بھی جو عربی زبان کے اندر ہے وہ خاندان کے لیے متعلقین کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ایک اس کا جو مشہور معروف اور عرف کے اندر مانا ہے وہ اولاد کے لیے استعمال امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ ان کی جو اولاد ہیں وہ شامل ہیں کیونکہ ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے بڑی ہی نہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں شہزادے حضرت سیدنا قاسیم حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا عبداللہ ان تینوں کا وصال چھوٹی عمر کے اندر ہی ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں سیدتنا ام کلسوم اور سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہ ان کی جو اولادیں ہوئیں وہ چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئیں اسی طرح حضرت سیدتنا زینب جو بڑی شہزادی تھی ان کی بھی جو اولاد تھی وہ آگے چلی نہیں یعنی سیدتنا امامہ رضی اللہ عنہ یہ موجود تھی اسی طرح ان کے شہزادے تھے سیدتنا علی رضی اللہ عنہ لیکن ان کے ذریعے آگے اولاد چلی نہیں سیدتنا امامہ کی اولاد آگے چلی لیکن زہرے کے اولاد سے لڑکی سے نصب یہ نہیں چلتا سارا نصب جو چلا سیدہ فاطمہ زہرے رضی اللہ عنہ کے ان دور شہزادوں کے ذریعے آگے چلا ہے یعنی اولاد جو آگے چلی ہے وہ ان کے ذریعے آگے چلی ہے اس لیے اب جو بھی ہیں سعادات کرام اور سارے کے سارے حسنین کریمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں انہی کو آل نبی صلی اللہ علیہ کہا جاتا ماشاء انٹکال کر گیا اور نصب یہ صرف رسول اللہ کی خصوصیت کہ آپ کا نصب بیٹی سے بکی آگے پھر وہی اصول کے مطابق بیٹوں سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کی خود سراحت ندیس ہے کہ ہر بنی آدم جو اپنے والد کی طرف منصوب ہوتا سوائے مزید کچھ سوال مزید کول محمد نے تاری کام رہا مختی شفیق صاحب سے میرے سوال ہے کہ جب ہم ہماری ایک رکعت رہ جاتی ہے ہم اللہ اکبر جنی امام رکوع میں ہوتا ہے ہم اللہ اکبر کہتے کس طرح شامل ہو پہلے حاطبہ رکوع میں شامل ماشاء اللہ نائم بھائی ہیں ہمارے تاندلی امال سے مجھ سے کیا میں آپ کی طرف ہی دار ہے تو کیا کہیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہمیں باندھنے یا نہیں باندھنے اور اللہ اکبر کر کے نماز میں اگر امام کو رکوع میں پایا تو حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے پھر کی حالت میں آپ کی پہلی تکبیر یہ ہونی چاہیے اور قیام کی حالت میں ہاتھ اس وقت باندھے جاتے ہیں جبکہ کچھ پڑھنا ہو لیکن چونکہ یہاں پہ آپ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو اس لئے آپ ہاتھ باندھے بغیر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں اس میں بعض غلطی بھی کر لیتے ہیں اس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ گرسنوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقے کار درست نہیں اچھا آپ نے لفظ بولا اچھا شگون لینا چاہیے یہ شگون لفظ یہ تو اس لئے میں نے دوبارہ فال بولا تھا اب یہ دو لفظ مجھے آتے ہیں شگون اور فال عسرہ اس کے لئے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہو تو وہ معلوم نہیں شگون یعنی مثال شگون نہیں کہہ لے کہ آپ نے کسی اچھی صورت والے کو دیکھا کسی بزرگ کو دیکھا آپ نے مسجد کے امام صاحب کو صبح صبح دیکھ اور آپ سارا دن اس کا پریشانی کے اندر گزرے گا اس کا گزرے گا بلی کا نہیں وہ بلی آگے سے گزری اور اس نے برا خیال پیدا کیا کہ سارا دن برا گزرنا آئے تو اس کو برا شگون کہا جاتا ہے بچ شگون اس کو کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ساحل آیت سول اللہ حدیویہ کے موقعے پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ہی فرمایا کہ معاملہ بہتری کی طرف ہوگا جو یہاں پر بھی سحل کا معنی ہوتے نرم آسانی تو یہ اچھے شگون اس طور ان معنوں میں کے اعتبار سے بیان کیا گیا برا شگون تو وہ نہیں لیا جائے گا اور اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں ممانت فرمائی برا شگون سے مراد کیا ہوگا برا شگون کسی سے وہی جو آپ کہنے کہ نقصان ہو جائے گا ہمیں یا کچھ ایسا ہو جائے یہ کفار کی صفت بیان کیا گی سفر کے مہینے میں عام طور پر ہم بیان کرتے ہی لیتے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے کفار کا یہ طریقے کار تھا جب ان کے اوپر جیسے موسی علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کیا گیا صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کیا گیا جو سورہ یاسین کے اندر تذکیرہ ہے مرسلین کا ان کے حوالے سے تذکیرہ کیا گیا کہ ان تمام کے لئے ان کی قوم نے یہ کہ ہم پر مسئیبت اور پریشانی آتی ہیں اسی طرح کفار مکہ کا کہنا تھا منافقین کا کہنا تھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پر مسئیبت آئی ہیں تم یہاں پر آئے ہو تو تمہاری وجہ سے آزمائش اور مشکلات آئی ہیں اس کو کہتے ہیں برا شگون لینا کچھ ایس ایس پر سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ایک یہ کہہ رہے کہ ہم محرم میں پانی کی سبیل لگانا کیا کہیں گے اس پر پانی کی سبیل لگانا بہت اچھی بات ہے کہ پانی کی سبیل محرم کے اندر لگائی جائے تو زیادہ اس میں یہ ہوتی نیت کہ امام حسین رضی اللہ اتلاعنہ کہ اس حال سواب پلا یعنی پانی جب بندہ پلاتا ہے تو پھر اس کے گناہ جھڑتے ہیں پانی پلانا اچھی بات ہے دوسرے مہینوں میں بھی لگائیں گے تو درست ہے اور محرم میں چونکہ امام حسین رضی اللہ کی نسبت سے لگا رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے البتہ ہمارے دور میں اس کے لیے چند چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے نمبر ایک باز بے سبیل لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جس طرح چندہ وصول کرتے ہیں بہت دفعہ یہ سوال کے زمرے کے اندر آتا ہے زبردستی کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ وہ سبیل کے لیے چندہ اس طرح مانگتے ہیں کہ سامنے والا مجبور ہو کر دیتا ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح یا اس کو ایسا پریشان کر دینا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا محرومی کے اندر یا کوئی گناہ کے اندر آگئے ہوں کسی بھی طریقے سے اس کو مجبور کر دینا کہ وہ عمر مجبوری یہ دے اسی طرح بعض مقامات ایسے ہیں کہ بڑی بڑی سبیلے لگائی جاتی ہیں اس میں بعض اوقات ایسے میوزک والے کلام لگے ہوتے ہیں ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں کہ جن کی شرعن اجازت نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی بڑی بڑی سبیلے جو لگائی جاتی ہیں اس میں کنڈے کی بجلی استعمال کی جاری ہوتی ہے یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے تو سبیل لگائیے لوگوں کو پانی پلائیے لیکن شریعت متحرہ کے اصولوں کی پابندی ضرور کیجئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور اس کے ذریعے سے یہ سال سواب بھی بطور خاص ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہ کسی اپنے مرہوم کی بھی اگر فاتحہ ان دنوں میں آ رہی ہو کسی کے بعد چاریسوں آتا ہے سوئم ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مؤخر کر لیں یا اس مہینے میں نہیں ہو سکتا کسی اور کلی فاتحہ نہیں ہو سکتی صرف نواسہ رسول کے لیے تو یہاں پہ ہم ایسا دونوں کو شامل یا ان کی بارگاہ پیش کریں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے عصال سواب دوسروں کو بھی کیا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر امام حسین ندی اللہ کو بھی عصال سواب کریں اور ان کے صدقے سے دوسروں کو بھی عصال سواب کریں اس میں کوئی حرج نہیں مزید سوال میرا سوال یہ ہے کہ مورم کے مہینے میں کتنے روجی رکھنے چاہئے دو رکھنے چاہئے یا ایک رکھنے چاہئے ٹھیک ہے مزید مفتی صاحب کی بارگاہ سوال عرضی ہے کہ اگر مسجد کے باہر جیسے بینر وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پر نماز ٹائمیگ ہوتی ہے کہ عید کی نماز اس وقت ہوگی تو اگر وہ بینر بعد میں عید کی نماز کے بعد لے جائیں تو اس کا کیا حکوم ہے عید کے بعد اگلی عید بھی آئے گی وہ مسجد والوں کے لئے چھوڑ دیں اور کیا کہیں گے آپ پینا فلکس باز کا تو خاص کی ہوتے ہیں ہوگی کیونکہ دوسرا کوئی شخص لے کر چلا جائے اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ پینا فلکس اگر کسی نے اپنے طور پر لگایا بھی ہے اور مسجد کی ملک اس نے نہیں کیا تو تو ٹھیک ہے وہ اتار کے لے جائے لیکن عام طور پر ظاہرے کی ایچیز مسجد کا بیٹی لگاتی ہے اور مسجد کا بیٹی عمومی طور پر یہ جو چندہ آیا وہ ہوتا ہے یہ کسی سے خاص طور پر چندہ لے کے اس کا استعمال کرتی ہے تو وہ تو مسجد کے ہی کاموں کے اندر استعمال ہوگا یعنی اگر وہ کسی اور کام میں آ بھی نہیں سکتا تو بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص پینا فلکس اتار کر اس طرح اپنے کام میں استعمال کر لے یہ شرعان دروس نہیں ہے ٹھیک ہے اور محرم کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو کہہ رہے دو رکھیں جائیں ایک رکھیں جائیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دس محرم الحرام کا روزہ یہ بڑی فضلت والا روزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کی ترغیب دلائی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشیف لے کر آئے تو یہود جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات دی تھی اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ایک روزہ مزید رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو دس محرم الحرام کا روزہ رکھنے میں بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملا کی کوئی ایک روزہ رکھا جائے نو محرم کا روزہ رکھ لیا سات میں یا سات میں گیارہ محرم کا روزہ رکھ لیا یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے لیکن اگر کسی شخص نے فقط دس محرم کا روزہ رکھا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ یہ درست ہوگا اور اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا ایسا نہیں گی کہ وہ روزہ رکھنے کے اوپر گناہگار ہوگا اور اس کو ثواب نہیں ملے گا دس محرم کا تنہا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ نو محرم یا دس گیارہ محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اچھا یہ بعض وقت محرم شیف کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہوتی ہیں تو اب یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ کینچی چھوری اس طرح کی چیزیں گھر پہ کچھ کپڑے کٹائی اور یہ بھی منع ہوتا ہے یا ہمارے خواتین روکتی ہیں کہ اس طرح کے کام آپ محرم کے مہینے میں نہیں کر سکتے تو کیا کہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے محرم الحرام کو ایک خاص نسبت امام حسین کے ساتھ حاصل ہے تو اس مہینے میں ان کے فضائل جو برکات ہیں وہ زیادہ صدق بیان کیے جانے چاہیے ان کے لئے زیادہ اسحال سواب کرنا چاہیے اور ان کی اولاد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے لئے آخرت کا سامان کرنا چاہیے اصل یہ ہے باقی اس کے علاوہ یہ جو اتنی ساری باتیں کہ کینچی نہیں چلانا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے یا فلان کام نہیں کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی شریعت متحرن اجازت دی ہے وہ تمام کے تمام کام اس مہینے کے اندر بھی کیے جا سکتے ہیں اچھا ایک یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نماز کے لئے تخت گھر میں ہے اور اس میں بقاعدہ اسی طرح ہی نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح زمین پر پڑھتے ہیں تو یہ تخت پر نماز میں کوئی سواب کے اندر کچھ کمی آئے گی یا کچھ اور مسئلہ ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر تخت ایسا ہے جس کے اوپر پیشانی اچھی طرح سے جم جاتی ہے اور سجدہ ہو جاتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں چوکی بچھاتے ہیں بعض لوگ یا بڑا تخت ہوتا ہے اس کے اوپر نماز ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ تو اچھی بات ہے نماز کے لئے الگ سے چکا بنا لینی چاہیے یا گھروں میں مسجد بیعت ہونی چاہیے اس کی تو فضلتیں ہیں اور اچھا ہے بعد میں آنے والی نسلوں کو اولادوں کو بھی اس سے تربیت ہوتی ہے تخت میں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر کی دیگر کمروں میں ادھر ادھر نماز وہ بچے چلتے ہیں ہر وقت فرش کیسا ہے یہ ہے تو اس لئے کوئی خاص اتمام کرتے ہیں یا ویسے یہ ایک تصور یا وسوہ پا لینا کہ اس کے بغیر ہوگی نہیں اگر نماز نہیں ہوگی یہ تو بالکل غلط ہے باطل نظریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جعلت لیالعرض مسجدن وطہورا کہ میرے لئے مسجد ساری زمین کو مسجد یعنی سدہ کا بنا دیا گیا جو پاک جگہ ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور زمین کو پاک کرنے والا بنا دیا نتیمم اس سے کیا جا سکتا ہے تو یہ کہنا کہ صرف اس تخت کے اوپر نماز ہوگی کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی گھر میں یہ کہنا غلط ہے جو جگہ پاکیزہ ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور شک اور وسوسے کی بنیاد پر وہم کی بنیاد پر کسی جگہ کو آپ ناپاک قرار دے بھی نہیں سکتے فرش بلکہ زیادہ اس حوالے سے احتیاط والا ہے کہ لکڑی اگر ناپاک ہو گئی لکڑی کا تختہ بنایا وہاں مثال کے طور پر تو اب تو اس کو دھوئے بگر وہ پاک بھی نہیں ہوگی اس کو دھونا پڑے گا جبکہ فرش جسے فرش ہے مٹی کا ہے یا ماربل کا ہے وہ اگر سوک جائے ہوا سے روشنی سے سورج کی روشنی وغیرہ سے سوک گیا نجاست کا اثر اس پر سے ختم ہو گیا دھویا نہیں ہے بھی اس کو بلکہ سوکنے کی وجہ سے بھی اس پر سے نجاست کا اثر چلا گیا تو اس صورت میں اس پر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گی نماز بلا قرار اس کی ٹھیک ہو جائے گی یعنی فرش ہو زمین ہو زمین ہو جبکہ تخت ہوگا تو اگر اس پر کسی بچے نے بھی شعب کر دیا تو جب تک اس کو دھوکے پاک نہیں کریں گے اس وقت تک وہ پاک بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور گھروں میں جیسے ریکزین ہے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا پورا ریکزین نظر آ رہا ہوں گا یہ الیک چیز ہے اس کو یہ گھونا پڑے گا یہ چیزیں یہ دھونے والی نہیں یہ تو دھونا پڑیں گے ٹھیک ہے مزید کچھ کال سکتے ہیں اکتی صاحب کی بھارگاہ میں ایک سوال ہے وہ یہ کہ محرم الحرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے برائے گرم ارشاد فرمانے جزاک اللہ ٹھیک ہے جی مزید میں شاکت علی باب پرنم سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو امام اشازت جو ہوتے ہیں ان کو جو لوگ کھالے دیتے ہیں کیا ان کو لگتی ہیں یا نہیں یہ پہلا سوال ہمارا بھائی نے جو پوچھا ہے محرم الحرام کو یہ بطور خاص حرام کا جو لفظ اس کے کیا معنی ہے اور کچھ اور بھی اچھا مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے کیا کہیں گے جس طرح مسجد الحرام کہا جاتا ہے اسی طرح محرم الحرام کہا جاتا ہے اصل میں ہماری اردو زبان کے اندر تو حرام کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے حرام کے معنی میں کسی چیز کو ہم کہیں کہ یہ حرام یعنی حلال کی زد جو ہوتی ہے وہ حرام کہلاتی ہے لیکن عربی زبان کے اندر جو حرام کا لفظ ہے وہ تعظیم اور تکریم کے معنی میں آتا ہے یعنی کوئی عزت والی چیز ہو کوئی احترام والی چیز ہو اور کوئی احترام والی جگہ ہو وقت ہو تو اس کو بھی حرام کہتے ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ جللہ شانہو نے یہ ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے بارہ ہے منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے حرام یعنی حرمت والے ہیں عزت اور احترام والے ہیں تو چونکہ یہ جو محرم الحرام ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم اور تکریم یہ ہمیشہ سے ہوتی بھی آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان فرمایا بھی نہیں تھا اس سے پہلے بھی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے عزت کیا کرتے تھے اس لیے محرم کو یہ محرم الحرام کہا جاتا ہے حرام بمانہ وہ وہ چیز وہ جگہ وہ ہستی کے جو عزت و احترام والی ہو ماشاءاللہ یعنی ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں اور ہیں بقاعدہ اور وہاں جو بولا جا رہا ہے اس کے مطابق اس کا معنی مراد لیا جائے گا قربانی کی کھالیں کہہ رہے ہیں ہمارے امام مسجد کو دیتے ہیں تو کیا ان کو لگتی ہیں بلکل یعنی اگر کوئی تنخواہ کے اندر کسی نے اپنی طرف سے امام کی تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے اب باقیدہ تنخواہ کے اندر کوئی دیتا ہے تو وہ تو درست نہیں ہے وہ نہیں دے سکتا کہ تنخواہ یہ عجرت کے مقابلے میں ہو جائے گی باقی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص امام مسجد کو قربانی کی کھال دے دیتا ہے مؤزن کو کھال دے دیتا ہے مدرسے کے مدرس کو دے دیتا ہے یا اپنے ہی کسی اور عزیز کو دے دیتا ہے اپنے پاس بھی بندہ رکھ سکتا ہے اس کے ذریعے کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جو وہ استعمال کرتا ہے درست ہے کر سکتا ہے اس کے اسے اجازت ہے ٹھیک ہے جہاں پر ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں بطور خاص تنخواہیں یوں اماموں کی مقرر ہو جاتی وہ پھر مسجد کی کمیٹی کو دے دیے جائے مسجد کو دے دیے مسجد کی ملک ہو گئی اب مسجد کمیٹی وہ عجرت کے اندر استعمال کر سکتی وہ بیچ کر جو مسجد جیسے اس کام کے اندر لیکن بطور خاص اس کی سہلی تنخواہی یعنی یوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گندم کا وقت آئے گا تو یہ گندم دے دی جائے گی اور کھالوں کا وقت آئے گا تو کھالیں آپ کو دے دی جائیں گی یہ وقت آئے گا تو آپ کو یہ دے دی جائے گا تو یہ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں جو نفلی چیزیں ہیں جیسے گندم دے دی جائے گی کوئی مدد کے طور پر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے بطور تنخواہ بھی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے دے سکتا ہے لیکن جو کھال ہے اس کو کوئی ایسے کام میں استعمال نہیں کر سکتا کہ جس کے ذریعے سے اپنے مال کو بنائے یا بچائے تو اگر کوئی شخص جس کے اوپر مثال کے طور پر اس کو نوکر کو تنخواہ دینی ہے اپنے اور اپنے نوکر کو تنخواہ دینے کی جگہ وہ کھال دے دیتا ہے تو یہ شرعان جائز نہیں ہوگا کس نے اپنے مال کو اس سے مال بنایا یہ جائز نہیں ہے تو امام صاحب کو اگر کسی نے تنخواہ کے اندر اس طرح کھال دی تو اس کی اجازت نہیں ویسی ان کی مدد کے لیے کسی نے کھال دے دی یا مسجد کمیٹی کو دے دی اور مسجد کمیٹی نے اس کو فروغ کر کے اسے استعمال کیا تنخواہ کے اندر تو جائز ہے ٹھیک ہے جی مزید کال مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص اپنی زوجہ کو طلاق کے بجائے اپنے سستر سے کہتا ہے یعنی زوجہ کے والد سے کہ میں نے اپنی بیوی کو یا آپ کی بیٹی کو میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو بعد میں کہے کہ میں نے تو اپنے سستر سے کہا تھا میں نے اپنی بیوی زوجہ سے نہیں کہا تھا تو تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوئی تو آیا آپ اشارت فرمائیں کہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے جی کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو خاص ان کا مسئلہ ہے وہ تو جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اس کا تو معاملہ جب تک براہ راست سنیں گے نہیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے لیکن طلاق کے لیے بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور نہیں بیوی کو مخاطب کرنا ضروری ہے بیوی کے طرف طلاق کی نسبت کر دی طلاق دی دی ہے تو چاہے وہ سسر کو کہا ہو یا کسی اور کو کہا ہو یا کسی کو بھی نہ کہا ہو تنہائی میں اگر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کے دی جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنی سسر کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی دی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی باقی اب جو خاص ان کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے تو اس کے لئے پھر دارالفتہ علیہ السنت میں براہ راست رابطہ فرمائی آپ اگر اس شہر میں کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں یا دارالفتہ جہاں بھی لاہور میں ہے راولپنڈی میں ہے ہیدراباد میں ہے سرگودہ شہر میں فیصل آباد میں یہ ہمارے چند سے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں بقاعدہ دارالفتہ علیہ السنت وہ قائم ہے تو وہاں جا کر آپ براہ راست بھی اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں تحریری طور پر فتوہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں خاص طور پر جن میں الفاظ کے اندر بھی فرق آ رہا ہو تو وہاں پر ان کو بطور خاص اپنے ساتھ لے کر جائیں جن کے سامنے بات ہوئی ہے جنہوں نے بولا ہے تاکہ مفتی سا کوئی پوری ایک تسلی تشفی ہو اور وہ پھر بقاعدہ تاہین کے ساتھ متعین کرتے ہوئے اس فرد پر جو بھی ایک فتوہ ہے اس کو وہ بیان کریں گے اور وہ فتوہ بھی آپ کو تحریری طور پر دیں گے اس طرح کے مسئلوں پر بعض اوقات لوگ سنا سنائی پر بھی کبھی ادھر سے کچھ رائے لی کچھ ادھر سے رائے لی اور اس پر عمل کر لیتے ہیں اس طرح ہرگز جائز نہیں ہے تو جو یہ طریقہ کار آپ کو افیشل بھی اور دروس طریقہ اس کے مطابق اس کی رہنمائی وہ ضرور حاصل کر لینی چاہیے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے